دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں مداثر صاحب اور یہ شفٹ کریں گے ہم اس کے اندر اس کے اندر دیکھا دوستو میں نے بہت سارا جالہ لگا ہے تو میرے پاس پلائم لائٹر جو ہے ہر وقت موجود ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کتنا جالہ لگا ہوا ہے تو اس جالے کو پہلے نمبر پہ جو ہے ہم صاف کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد جو ہے ہنی لگائیں گے تو اس کے بعد جو ہے دوستو ان میں مدرمتیاں ڈالیں گے دیکھیں دوستو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے اس میں آگریڈی نہیں اس میں نہیں بیٹھا ہے یہ سفید وائٹ کلر کی مٹی لگی ہوئی ہے اور دوستو دیکھ سکتے ہیں جالہ جو ہے پورا اس طرح سے ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے جب جالہ پورا ختم ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا جالہ ہے تو اس سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا لگ رہا ہوگا ہلکا پھلکا ہے جیسے بھاپ اندر بن رہی ہے تو اس کو ہم نے سب سے پہلے اس بھاپ کو اچھے طریقے سے ٹھیک کرنا ہے جلانا ہے یا پھر کسی چیز سے پہلے صفائی کرنا ہے پھر جلانا ہے ہلکا پھلکا تو دوستو یہ پورا جلانے کے بعد پھر ہم مد و مکیوم کو اس میں ڈالیں گی ڈالنے کا کیا طریقہ رہے گا میں آپ دوستو کو دکھاؤں گا اچھے اس کے بعد جو ہے اس میں تھوڑا ہلکا پھلکا ہنی ہے تو اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا سمیل کے لیے اس کے اوپر جو ہنی ہوتا ہے نا سائیڈ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکا پھلکا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بیز کھانے کے چکر میں ایک دم سے پڑ نہیں جاتا ہے جیسا کہ کوئی بھی پر کیا کرتا ہے یہاں جاڑے گا بدو اکھی کو وہاں سے فر ہو جائے گی تو جب یہ حید ہوگا ہلکا پھلکا زیادہ میں نہیں لگاؤں گا کیونکہ آج بارش بھی ہلکی پھلکی باہر لگ رہی ہے آپ دوستو باری آتی ہے اس کے اندر ہم نے اس کو کیسے ڈالنا ہے دیکھ سکتے ہیں ہلکا پھلکا ہے یہ ہونی اس کی جمک سے لگ رہا ہے اس بہت زیادہ ہے لیکن اتنا بھی نہیں تو اب اس سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مد وقی کا جونڈ ہے اس کو ہم نے کیسے کیا کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں سے اس کو پکڑنا ہے دونوں سائیڈ سے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طرح سے دیکھیں اب جو ہے یہ پورا جھونڈ بہار آ چکا ہے اب ہم نے اس کیاپ کو ایک دم سے یا تو جھٹکا مارنا ہے کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اس کے اندر ایک دم سے میں نے اس کو جھٹکا مارا جھٹکا مارنے کے بعد دوستو یہ دیکھیں میں نے ایک دم سے جھٹکا مارا یہ بیز پہلے اس میں گر گئی اب آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے جو ہے یہ دیکھیں یہ بیز جو ہے جب ہم بیز کو شفٹ کرتے ہیں تب لائٹ ان کو نہیں دکھانی چاہیے لیکن آپ دوستوں کو میں دکھا دوں پورا پروف کی لائٹ اس لئے جلائی میں نے آپ دوست پورا سیکھ سکیں نیا جو بیٹکر ہوتا وہ سیکھ پائے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے تڑا جنڈ ہے اب اس ٹائم پر ہم نے کیا کرنا ہے پڑا سا ویڈیو کو روگ لیتا پہو میں کیونکہ بیز جو ہے پیچھے کے لیے آ رہی تو میں کیا کروں گا ایک ہاتھ سے تو ویسے ہی میں بنا نہیں سکتا ہوں اور دوسرا جو دوستو یہ دیکھئے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بیز کا ڈنک ہے دیکن یہ بیز کا ڈنک نہیں ہے میں نے ابھی شید لگایا یہاں پر تو یہ وہ چمک رہا ہے تو بیز نے کوئی بھی اب تک جو ہے ایک بھی مدمکھی میں ڈنک نہیں مارا اس طرح سے میں نے کیپ کو رکھا ابھی کیا ہوگا بیز ساری کی ساری جب اوپر بیٹھ جائے گی تو جو باقی کی بچی بیز رہتی ہیں ان کو ہم باہر جاڑیں گے ایسی اوڑ گنیٹ دوستو اس سے یہ دیکھئے پورا جو ہے اس سے میں نے جھاڑ لیا ہے بس جتاں تراؤن نیاب جا صبر کریں دوستو جو اس کے اندر بیز رہتی ہیں تو ان کو ہم باہر سے بھی ڈال سکتے ہیں فلال دیکھ سکتے ہیں پورا جھوند جو ہے یہاں اس کے اندر آگیا ہے اب اس کے بعد ہم نے کرنا ہوتا ہے ڈکر بند دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ یہ کیون چل رہی ہے میرے ساتھ ایکسپورٹ بڑھنا ہے تو اس کو بہت جلدی دیکھ جاتی ہے تو دوستو کیون بھی اس کے اندر آ چکی ہے تو اس کے بعد ڈکن لگائیں گے ایک میرے یہ بیز کو اٹھائے یہاں سے بیز مرنی نہیں چاہیے دوستو کرو بند دیکھ سکتے ہیں دوستو آرام سے ڈکن بند کرنا ہے بیز کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے تو جب اس طرح سے بیز بھار ساری ہم ڈالتے ہیں اس کے بعد دوستو اس کے بعد کیا کرنا ہے ابھی دوستوں کو دکھاتا ہوں دوستو یہ ہے وہ بھار کی لوکیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس بکس میں ہم نے مدمکی کو ڈالا تو تھوڑی دیر پہلے دیکھ سکتے ہیں کتنی بہت زیادہ بارش لگی اب ان بیز کو جو ہے ہم یا تو یہاں پہ باہر جاڑ سکتے ہیں تو جاڑنا کیسے ہے میں ترکہ بتاؤں گا تو دوستو باقی کی جو بیز ہے ہم نے باہر یہاں پہ جاڑ دی اور دیکھ سکتے ہیں انٹرنس پہ شاید لگایا تھا تو کچھ بیز دیرے دیرے ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں پہ بیٹھنا ہے تھوڑے ٹائم بعد ہم ان کو ایک تگڑی سی فیٹ دیں گے اور اس کے بعد مدمکی کا جونڈ کبھی نہیں باگے گے اسی طرح سے دوسرا بھی ہم سیٹل کریں گے لیکن پہلے یہ جب رک جائے گا اور اس کے بعد ہم دوسرے بکس میں دوسرا ڈالیں گے